اندار نگر نگم دوارہ کورونا کے چلتے لاک ٹاؤن لگتے ہی شہر میں سینٹائزر کا چھڑکاف کیا جا رہا ہے اندار میں قریب تین مہا کے بعد شہر میں کورونا کی پرکوپ میں کچھ حد تک کمی آ رہی ہے یہاں مانا جا رہا ہے کہ کورونا کی چین ٹوز رہی ہے اینی کھٹنا کرم کی ویچ اندار کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ڈلی پوکوال وہ ان کی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ایسی ہومیوپیتھک دوائی ہے جس کے چھڑکاف کے بعد شہر میں کورونا کا اثر کم ہوا ہے ان کے مطابق اربندوں میں سب سے پہلے ان کی دوائی کا چھڑکاف ہوا جہاں بات میں بڑی سطر پر سکاراتمک پرینام آئی وہیں اندار نگر نکم کے ٹینکروں میں بھی انہیں پرشاسن کی عنومتی کے بعد انہوں نے دوائی ڈالی جس کا پرینام یہاں ہے کہ وردوان میں کورونا کی چین ٹوٹتی دکھ رہی ہے بہت کمدام میں آسانی سے میڈیکل سٹور پر ملنے والی اس دوائی کا برباوک کورونا سے بچاف کے لیے فیلحال بہت ضروری ہے انہوں نے آم جنس سے cpa 200 mg دوائی کی اپیوگ کی گزارش کی ہے کیا نام آپ کا امیت تھگیل ہے نام ہے میرا اور میں بھی اندور کا ہی نیواسی ہوں اور ہم پچھلے دو مہینوں سے کارے کر رہے ہیں ہمیں پہ تھک دوائی ایک cpa 200 ہے اس کو اربندوں میں بھی ہم لوگوں نے کار کیا ہے کافی اچھی ریزلٹ ملے پھر میں نے ڈاک ساپ کو سجیسٹ کیا ہمیں اربندوں میں اچھی ریزلٹ مل رہا ہے تو ہم یہ دی پورے اندور میں اس دوائی کو سپری کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پوزیٹیو کیسز آنا کم ہو جائے اس کے لیے ہم نے کافی خوب چکر کٹے اس کے بعد ہمیں پرمیشن ملی ہم لوگوں نے پورے اندور شہر میں اس دوائی کا سپری کیا تیس مہی سے تیس مہی کے بعد آپ ڈاٹا اٹھا کے دیکھیں گے تو ڈاٹا جو کورونا کا جو ریشو ہے 7.0 سے 1.77 آ گیا اور کورونا کے پیشنٹ کافی کم ہوئے ہیں اور یہ کہ اس کے بعد بھی اس دوائی پر کسی ویکتی کو یا فکر پرشاشن کو وشواس نہیں ہے تو ہم تو دعوی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں دلی یا ممبئی کا پورا بڑا سا شہر دے دیں ہم ایک مہا میں اسے کورونا مکت کر دیں گے آپ کس طرح سے جوڑک سر سے اور کس طرح سے آپ کے دعوے کا آدھار کیا ہے میں کیا دیکھا اس طرح سے میں سر کا پچھلے پانچ سال سے پیشنٹ ہوں کچھ چھوٹی موٹی پرابلمز تھی جنہوں مجھے ڈاٹا ساپ نے صحیح کر کے کافی اچھا اور میرا ہمیپیتک پر کافی سمیس بہت بہت سالوں سے وشواس ہے جو ایلوپیتک میں میرا علاج نہیں ہو پا رہا تھا اس کا علاج میں جو ہمیپیتک سے ملا تو ڈاکٹ ساپ کے لئے میری آستھا ایک دم بہت بڑے لیول پر ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے عربیندوں میں کام کیا عربیندوں میں ہم نے جو ریزلٹ دیکھے تو دواک کے پرتی وشواس بہت زیادہ میرا جانگا ہم کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے ٹوٹل جن سوا ہی کی ہے اور نگر نگم سے بھی ہم لوگوں نے کسی طرح کا کوئی شلک نہیں لیا ٹوٹل فری آف کاؤسٹ کیا ہے اور ابھی بھی ہمارا پورن سمپورن پرشاسن سے جیسے کیا پلانس ہوتے تھے آپ میں کام کرنے کیس طرح سے کام کرتے تھے سبے کتنی بہت جاتے تھے جیسے ہم عربیندوں جاتے تھے تو ہمارا عربیندوں کا دوپر کا سمیں رہتا تھا دوپر میں ہم لوگ عربیندوں پہنچ جاتے تھے دو گھنڈے کا ٹوٹل ٹائم لگتا تھا پرتی ایک پیشنٹ کے اوپر ہم دوا سپریے کرتے تھے ایک پندرہ لیٹر کے گین میں دوا ملا کے اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ سبھی لوگوں کے سامنے ہیں اور اس کے بعد ہم نے جب نگر نگم کے نگر نگم سے جو ہم کو پرمیشن ملی تو ویجے نگر پر جو AWM کے ٹینکر سے AWM کہ جو ٹینکر سے ان میں بھی ہم لوگوں نے دوا پوری طرح سے ہر جگہ سے سب سے بہلی بات تو اتنی ساری دوا ہم کو اگٹا کرنا سب سوڑا چلنج کا ویڈیا کے مادیم صاحب کیا کہنا چاہیں گے ویڈیا کے مادیم صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمارا سہیوگ کریں اس دوا کا نام آپ پرتیک جنتا اور پرتیک پرشاشن تک پہنچائے یدی اول آور انڈیا میں اس دوا کا سپریے ہو گیا تو انڈیا کو کورونا مکت ہونے میں ایک مہا بھی نہیں لگے گا کیونکہ اس کے ریزلٹ اتنے اچھے ہیں اس دوا کا سب سے بڑا سائنٹیفک ریزن یہ ہے کہ یہ دوا کراس انفیکشن کو ختم کر دیتی ہے یدی ہم لوگوں نے اس کا بہت اچھی طرح سے پالن کیا یدی پرتیک بیکٹی بھرہا سر کس طرح سے آپ کاری کرتے ہیں کیا ہے آپ کی ٹیم اور کیا آپ لکھیں آتی ہیں پہلے انٹودیکشن ہو گا میرا نام ڈاکٹر دلی پکوار ہے میں پیشلے دس سال سے انڈور میں پریکٹیس کر رہا ہوں اور شریڈاکٹر پرفول ویجیگر کو میں فالو کرتا ہوں جو کہ پریڈکٹیو ہمیبتی کی ڈائریکٹر ہے اور ان کے دوارہ سجایا گیا جو دوا ہے اس کا ہمیں یہاں انڈور میں سپری کر رہا ہوں پیشلے چوویس اپریل سے ہم نے اس کاری کو شروع کیا ہے جب سے ان کے گائیڈنس ہم ملا ہے چوویس اپریل سے ہم نے سپری پورے شہر میں سٹارٹ کیا تھا میرے مادین سے میں نے صرف اکیلے سٹارٹ کیا تھا پھر مجھے ایم ٹی ایچ ہاؤسپیٹل میں مجھے اس کا مکہ ملڈک سپری کرنے گا میں نے وہاں آٹھ دن سپری کیا سینیٹائیز کیا وہاں جب ہم کو بہت اچھے ریزلٹ پرابت ہوئے سپیر ٹوہنڈریڈ میڈیسین کے اس کے پسچات پھر ہم نے اس کی پرمیشن آرہ بیندہ ہسپیٹل شریہ بیندہ ہسپیٹل میں اس کی پرمیشن سینیٹائیزیشن کے لیے پرابت ہوئی پھر ہم نے اس کو پندرہ دن تک اس کو سپری کیا پاندرہ دن سپری کرنے کے بچے ہم کو یہ ریجلڈ پرابت ہوا کہ وہاں کے جو ایگزیگٹیو ہے منیجمنٹ ایگزیگٹیو انہوں نے ہم کو فیڈبیک دیا کہ یہاں پہ جو سب سے زیادہ ہمارے جو چنتہ کا وشائی بناوا تھا چنتہ کا وشائی یہ بناوا تھا کہ آپس میں جو ایک دوسرے میں جو سنکرمنٹ فیل رہا تھا جیسے پیشنٹ سے نرس میں نرس آئے داکٹرز میں وہ پوری طرح سے روپ چکا تھا جیرو اس کے پہلے یہ پرابلم ہو رہی تھی کہ ہم ان کے جو نرس اور ان کے جو سٹاف ہیں وہ فیلنے کی وجہ سے ان کے سٹاف کم ہو رہا تھا تو وہ ہمیں سکارت میں وہاں سے فیڈبیک ملا پھر اس کونفیڈنس کے بعد ہم نے پھر اس کو اور آگے کاریو کو آگے بڑھایا اور ہم ملے یہاں کے جو پردیبہ پال کمیشنر ہے اندور نگر نکم کے ان سے ہم نے سمپر کیا اور وہاں ہمیں پرمیشن اس کی پرابت ہوئی پورے اندور میں سنیڈائز کرنے کے لیے پھر ہم نے پورے اندور میں قریباً یہاں پہ 70 ٹیکٹر چل رہے ہیں جو کی سپریے کے لیے کاری رہت ہیں پلس IWM کے ایک ٹیم جو نگر نکم کے دوارا رکھی گئی ہے سپریے کرنے کے لیے اس کے مادیام سے ہم نے پورے اندور میں 15 دن تک جو ہے 31 مئی سے ابھی تک جو ہے ستت کاری چل رہا ہے سپریے کا جس کے تہت ریجلٹ جو ہے 3 جون سے سٹارٹ ہوا ہے جو کی 3 جون سے جو کی 6.7.8 چل رہا تھا اس کے پاسچہ تو وہ ریجلٹ آ گیا ہے 2.7 تک at least 1.7 بھی آیا ہے تو اس سپریے کے پاسچہ جو ریجلٹ اندور میں پایا گیا ہے وہ بلکل بہت ہی عدبوت ہے تو میں ایک ماتر یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سبی سے کہ نگر نکم پرشاشن پلس جنتا اندور نگر نکم پرشاشن پلس جنتا یہ اس دوا کو کچھ سے لے کے اور اپنے گھر کے آس پاس گھر کے پرانگرن میں اس کو سپریے کرے اس میں پانی میں ملا کے اس کو سپریے کیا جاتا اور اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے کیا دوا ہے سب کیا نام ہے اس کا اور کہاں اپلک دھو گیوں کتے کی ملے کی اپلا باتائیں اس دوا کا نام cpr 200 ہے یہ جو کی 100 ml اگر آپ لیتے ہیں تو 175 روپے کی آتی ہے کوئی بھی ہومیویتھی فارمزے پر اپلاب ہو جائے گی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر جو کرونا پر وال کرتی ہے اگر آپ کی یہ بچہ کیا ہے یہ سپیا کر کے ایک فیش ہے اس فیش کے اندر ایک انک ہوتی ہے جو کی اس میں کچھ کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو ریسرس میں پایا گیا ہے کہ یہ ایزے انٹی میکروبیل یوز ہوتی ہے تو انٹی میکروبیل سے یوز ہونے سے یہ جو بھی انفیکشن جو وائرس ہے بیکٹیریا کا رہتا ہے اس کو ختم کر دیئے چونکہ ہم نے ریجلٹ میں دیکھا گیا اس کو آپ کی ٹیم بھی ہے کس طرح سے کام کر رہی تھے یہ میری پوری ٹیم اندور میں کام کر رہی تھی جس میں کہ ہم پاریباً پانچ چے ڈاکٹر ہیں جن کا نام ڈاکٹر دیپک دوبے ڈاکٹر درگیش دوبے ڈاکٹر سوریند کردوال ڈاکٹر بھبین میراوات اور سچین کماوات ہم پانچ چے ڈاکٹروں کے ٹیم ہیں جو اور میرا ساتھ میں جو میرے ایک پیشنٹ ہے وہ بھی میرا ساتھ میں انہوں نے بہت میری سیوا کیے مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ مطلب ایک ڈاکٹر سے زیادہ انہوں نے میرا سپورٹ کیا ہے جو کی مطلب اروندو ہسپٹال میں اگر آپ دیکھا جائے تو لوگ انٹری کرنے سے بھی ڈرتے ہیں لیکن انہوں نے میرا پورا سپورٹ کر کے انہوں نے پاندرہ لیٹر کا سپری کا ٹیمک تھا ساتھ میں لے کے انہوں نے میرا پورا ساتھ اس نے ساتھ دیا جو کی قریباً دس سے پاندرہ دن تک کیا تو انہوں نے بہت بڑا مطلب وہ ہوں کرتک کی ہوں کہ انہوں نے میرا سپورٹ کیا یعنی کہ آپ دعوی کرتے ہیں کہ آپ کی دعوائی اگر کہیں بھی چھوٹ دیتے ہیں تو وہ کرونا سنگرمنٹ پر کامل کر پا لے گی ہاں ہاں بلکل بلکل یہ میں دعوی کر سکتا ہوں کہ یہ ایکچولی آپ یہ دیکھایا تو ہومیوپیتی انڈیجولیزیشن کی بیس ہوتی ہے تو CPI 200 جو مائلد سیمٹم ہوتے ہیں مائلد مطلب کی جو ہلکے سیمٹم ہوتے ہیں بہت زیادہ سیمٹم پہ نہیں اس پہ CPI 200 پوزیوٹی کیس میں بھی نیگٹو لانے میں سمرت ہے اور پریونشن میں بھی کام آتی ہے پلس اس کو اگر پوزیوٹی کیس ہو جاتا ہے کوئی پوزیوٹی پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کو اگر مائلد سیمٹم ہے تو اس کو کنورٹ کر کے نیگٹو کر سکتے ہیں اور میں نے اس کے میری کلینک پہ بھی اس کے کیس کیے ہیں اور کسی کسی کےیس میں کچھ میڈیسن چینج ہوتی اس کے سیمٹم کے آدھار پر جو کی همیپتی کا نیم ہے ہمیڈیجولیزیشن کی کچھ سیمٹم کے آدھار پہ کچھ میڈیسن چینج ہوتے لیکن وہ 20% کیس میں ہی ہوتا ہے اس کا سائیڈ فیکٹ پہ ہے کیا صرف کوش اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے کسی بھی پرگار کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اس میں بچے سے لے کے بڑے سے لے کے ہر کسی بھی انسان پر آپ یہ یوز کر سکتے ہیں چاہے کہیں پہ بھی اس کو جسے اس کو کوئی اگر ایسے فلور لگا کے بھی فلور پہ بھی آپ اس کو اسپری کریں گے تو کوئی دکت نہیں ہے ایک نورمالی آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دوائی کو آم انسانوں کس طرح سے اپیوگ میں لینا چاہیے ایک لیٹر پانی کے حساب سے آپ بتا سکتے ہیں کس طرح سے اس میں گھروں میں اگر یوز کر رہے ہیں تو اس کو سف ایک لیٹر پانی میں تیس پی تیس بھون اس کو ڈروپ اس میں مکس کرنا ہے اور گھروں کی جو آس پاس کے باؤنڈری اس پر اسپری کرنا ہے کوشش رہے کہ اندر نہ کریں لیکن سپوس کرو اگر کوئی آپ کنٹینٹ میں ایریہ سے آتے ہیں یہ ایسا کئی لگتا ہے تو آپ باہر سے آتے ہیں تو ایک باہر آپ اپنے اوپر اسپری کر سکتے ہیں آپ کا بری جیزر میرا نام ڈاکٹر ڈیلی پکھوال ہے میں اندور میں پرسلے دس سال سے پیکٹس کر رہا ہوں میرے دو کلینکیں پلاسیا پہ اور ریگل پہ موسیقی